موسیقی موسیقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتیں سونے اور جاگنے کی سنتیں اور عادات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو دائیں ہتیلی سیدھے گال کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ دھراز ہوتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل فرماتے اللہم بسمک آموت وآحیاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو سونے سے قبل مصواق وزور صاف لباس اور ستھری جگہ سونے کی تلقین کیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹا لیٹنے پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نین سے پارغ ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نین سے پارغ ہو کر بستر جھڑتے دونوں ہاتھ پہنچو تک دھو کر مصواق ضرور فرمایا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ سونے سے قبل ذاتی محاسبہ سچی توبہ اور سب کو درگزر کر کے سوئیں اس بروشر کے فوائد 101 مرتبہ سے زیادہ گروہ پاک پڑھنے کا موقع ملے گا 18 اقسام کی سنتوں اور آداب سے آگے ہی حاصل ہوگی 110 سے زائد سنتیں اور آداب سیکھنے کا موقع ملے گا سنتیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا ناخواندہ افراد اور بچوں کو پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے احباب کو تحفے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے شادی بیاں اور دیگر تقریبات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بنیت احسال سواب مساجد اور محافل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے موسیقی